جلدی جلدی جو پہلی بار چینل وزٹ کر رہا ہے وہ چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہے بیل آئیکن پریس کر دے ٹاپ پر ای ڈبل ایل آل کا سائن ہے ایسا کرنے سے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بزریہ نوٹیفکیشن یعنی وایا نوٹیفکیشن موصول ہو جائیں گی گفت ہوئے سلسلے کا آغاز کریں گے جی ہاں کل تھوڑی سی بات کی تھی ہم نے پریسائز بات نہیں کی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ دورہ ہے سوری انگلینڈ کا دورہ ہے پاکستان کا اور بڑی بطلب آپ نے دیکھا تھا بھی دو ایک دو مہینے پہلے پورا سال بیزی ہے پاکستان نیوزیلینڈ دو بار آئے گی تو ویسٹ انڈیز آئے گی بہت ٹائٹ اسکیجول ہے بھائی اتنا ٹائٹ اسکیجول ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ اسکیجول جو ہے وہ انگلینڈ والوں کا ہے کیونکہ آپ اچھ دو تین سالوں سے دیکھ لیں کوئی بھی ٹیم اگر پاکستان کا وزٹ کر رہی ہے تو ہمیشہ اس کے کوئی انجری کا بہانہ بنا کر کبھی کئی اور سیریز لگی بھی ہے کبھی کئی لیگ ہے پاکستان میں اپنی سی اور ڈی ٹی میں بیج دیتی ہیں تو مطلب کیوں ورلڈ کرکٹیاں کرکٹنگ نیشن پاکستان کے دورے کو سیریس نہیں لیتے ایسی کیا وجہ ہے اور ہم کیوں مجبور ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کیوں مجبور ہیں یار مزاق مستی اپنی جگہ انٹرنیشنل کرکٹ پوری نہیں ہوتی پاکستان کے وغیر مزاق اپنی جگہ تو کیوں یہ رواج ہے کیوں یہ ریت ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ اس پر خاموش سپاہی بن کر کھڑا ہوا ہے اور پھر رمیز بھائی باتیں کرتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا بھائی کیونکہ اس وقت تک رمیز راجہ چیرمین ہے تو ہم انہی پر ہائے ڈالیں گے نہیں یار دیکھیں ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان جو عمران خان کے بڑے شدار بھی ہیں قدر بھی ہیں اور یہ پچھلے کافی عرصے ہیں تقریباً دس سالے سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو جب جب ان پر برائی آتی ہے ان کو چھپا دیا جاتا ہے پھر جب وہ آتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ پر آتے ہیں تو یہ پابندی جو ہے یہ ان پر کیوں نہیں ہے کہ بھائی جب وہ ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں یار یہ بیسٹ انڈیس کا دورہ کرا دینا زمبابے سری لنکا کا بانگلہ ایون بانگلہ دیش بھی نہیں آتا پاکستان تو دوہزار پندرہ کے بعد تو وہ بھی نہیں آئے تھے بھی اس میں کوویٹ کی وجہ سے وہ کوویٹ کی وجہ سے باپس چاہے گا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے شکل نہیں دکھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آتی تو ضرور ہیں وہ پاکستان کی ٹیم جاتی بھی ہے تو دوہزار انیس اگر میں دیکھوں تو وہ پھر بھی پاکستان کے آوے سیریز کے حوالے سے کہ بھائی آپ گئے آسٹریلیا تو وہاں پہ سب لوگ کھیلے ٹھیک ہے پور ڈیلینڈ گئے وہاں پہ ان کی پوری ٹیم کھیلی انگلینڈ آپ گئے انگلینڈ والے نہیں کھیلے سعود ایفریکہ جب یہاں آئی تو ان کے کھلاڑی بھاگ گئے ٹھیک ہے آسٹریلیا بھی آئی تھی بندے میں پھر ان کے کھلاڑی بھاگ گئے اچھا پھر اتنی نون سیریز ہے کہ ابھی جو ویس انڈیس کی ٹیم ٹور کر رہی ہے اس میں سے ان کے مین تی چار مین کھلاڑی نہیں ہے تو یار پاکستان کو آپ کرکٹ کو آپ نے سمجھا ہوا کہ ہے جو کرکٹ چ ڈیلینڈ پاکستان کو بھیچیں گے یار وہ تو مل گیا اتفاق سے تکے میں آپ کو آپ نے انویس بھی نہیں کرنا پڑا چلو بھئی آپ کو مل گیا ایک گھنڈے کا مگر یہ کہ آپ نے اس کو بیچنے میں کیا گیا ہے مطلب پاکستان اگر کوئی آبی رہے تو مطلب احسان ایسا کر رہا ہے کہ ہمارا نام آ رہا ہے ہمارے آدمی نہیں آ رہے ہیں اس کے اندر تو یہ کون سا مطلب بھئی اس کی اکانٹیبلیٹی کون کرے گا یہ پوچھ مطلب پوری کی پوری ٹیم آئے پوری ہے مطلب اہم کھلاڑی اگر نہیں ہے ٹیم کے جیسے ابھی ونڈے سیریز پاکستان چوبی سال کے بعد سنے میں نے جیت کے آسٹلیے سے اب ایک بہت لانت دے کے چلے گا ہے وہ ان کے مین کھلاڑی چلے گا ہے تو آپ کے لئے جیت کی رہا مار ہو گئی یہ مطلب اس میں باوار آدم کا خصور نہیں کہ اس کو الکی ٹیم ملی بھائی کسوروار تو وہ ہیں جو پاکستان میں کرکٹ کے پاپ بنے میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر آرے والے چیئرمن جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں میں عورتوں کے لیگ کرا لوں بچوں کے ٹیسٹ کرا لوں میں سو بچے نکال لوں میں ٹھیک ہے اور میں پتہ نہیں کیا کیا انٹر نائنٹی لیگ کرا لوں میں تب یار یہ کیا تماشا لگایا ہے بھائی جو آپ کا مین کام ہے وہ ہی آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا پسلے پندرہ سالوں میں اگر آپ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے نجم سیٹی نے نہیں ہم نے کیا اور سیلیا میرے ٹائم بھی آئی اور یوں کر دیا اور یوں کر دیا تو بھائی مجھے بتائیے کہ آپ یہ کریڈٹ تو احسان مانی اور وسیم خان مالا بھی میں یہ کریڈٹ کو آپ پاوند کیوں نہیں کرتے ایون میں اگر آئی پی ایل لیکھتا ہوں تو وہاں پر تو دنیا کا سارا کھلاڑی آتا ہے وہ تو کسی بھی ووٹ کو پاوند نہیں کرتے کہ بھائی تم اپنے کھلاڑی بھیجو گے وہاں کا تو فرنچائز ہونا رہا ہے وہ پرچیز کر لیتا ہے تو بھائی جب آپ کے پاس آنے میں اگر نام اگر صرف آپ کو نام نام کا معنی ہے تو بھائی کوئی سے بھی سرک کی ٹیم بلا لیا کرے ہم مطلب ضروری ہے کہ آسٹیلیا مین ٹیم آئے ہم کی آسٹیلیا کی کوئی سے بھی نمبر کی ٹیم آ رہا ہے بھائی کھلنے کے لیے پاکستان اب اس بہانے اور ڈھکوسلوں میں کچھ نہیں رکھا کہ پاکستان کے بغیر کرکٹ ممکن نہیں ہے نہیں بھائی آئی سی سی ایک ایسی بوڈی ہے جس کا کام ہے کہ شکایتیں لے کرکٹ بوٹس کی اور ان پر لوگوں کو بیدیگر بوٹس کو پابند کرے مگر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ رمیز راجہ پتہ نہیں کب خوف دیکھتے اور اپنا خوف لے کے آئی سی سی میں پہنچ جاتے ہیں چار ملکوں کی میں لیک کرانا چاہ رہا ہوں جس میں پاکستان آسٹیلیا نیزلینڈ اور انڈیا ہوں گے اور ہم لوگ پیسے آپس میں مڑھ لیں گے جو بچ جائیں گے وہ غریبوں کو بھی دے دیں گے یار یہ کون سے تماشے ہیں مطلب یار آپ دنیا کے پاس پروپوزر لے کے جا رہے ہو آپ کے پاس پورا آنے کو کوئی تیار نہیں ہے جو آ رہا ہے دورا آ رہا ہے اس کو بھی آپ کوٹ کٹ کے کوئی خاطرخواہ نتائج اس سے بھی نہیں لے پاتے ہیں یہ لینی پاتے نتائج لیکن یہ اب ایک علمیہ بن گیا ہے پاکستان کرکٹ کا کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر لوگوں پر یہ مسلط کرنے کو تیار ہیں کہ ہماری کرکٹ پروان چڑھ لی ہے ہمارے پلیئر پروان چڑھ لی ہے نمبر ون ہمارا ہے نمبر دو ہمارا ہے بولر شاہین ہے بیٹ مین وہ ہے کھوکلی کار کردگیوں پر ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ کہ جہاں پر کہتے ہیں نا کہ آپ کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ کرکٹ بوٹ ورسز کرکٹ بوٹ آپ کے کیا تعلق آتے ہیں کوئی سیریس نہیں لے رہا ہے تفریح لگا کے رکھی ہوئی ہے چاہے انگلیش کرکٹ بوٹ ہے یہ وہی بوٹ تھا نا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یار یہ نادم ہے یہ شرمندہ ہے یہ کہہ رہا ہے نہیں ہم ٹیم بیج دیں گے احسان کر رہے ہیں یار نہیں بھائی اور عزت دو ڈیویڈ کاؤر بلایا آپ نے کیوں بلایا راپ کی جو اب انگلینڈ کا کرتر رتا بن گیا اس کو بھی آپ نے بھائی مطلب یہ کانٹیکس جو آپ آپ لوگوں کو بلا کر مطلب انہوں نے اپنی زندگی میں کرکٹ میں اتنا کچھ نہیں کیا جتنا آپ نے کرکٹ میں پیسہ دے دیا بلا بلا کے اس کے باوجود آپ نے اتنی عزتیں دیں ان کو نمبر ون کومنٹیٹر بنا کے رکھا گھنٹا انہوں نے آپ کے لئے کیا کیا مجھے بیک دور پولیٹکس میں کوئی آپ کے لئے اہم کام کیا کہ بھائی انگلینڈ کی ٹیم آرے ہیں امی کرو ڈنڈی مارو بھائی انگلینڈ کو بھولو کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ سب انگلینڈ کو دیکھنے نہیں چاہ رہے وہ انگلینڈ کے کھلاڑی وہ دیکھنے چاہ رہے بھائی اس نام کو تھوڑی ہم نے مکن تو اس پہ مکن کی طرح لگا کے کھا جانا ہے بھائی ان کے کھلاڑی چاہیے ہمیں چاہی بات کھلاڑی چاہیے پھر آپ کہتے ہیں انگلینڈ کووڑ کا بھانا بنا رات و رات ان کی پوری ٹیم چینج ہو گئی آپ ان سے بھی ہار کے آگئے دیکھیں یار پھر آپ لوگ کہتے تنکید بھائی جب آسٹریلیا سے آپ ٹی ٹوینٹی یا بندے سیریز کھیل رہے تھے ان کے پریمیر کرکیٹرز موجود نہیں تھے سب جانتے ہیں اگر وہ موجود ہوتے تو نتیجہ بلکل ہی ادھر سائٹ پر ہوتا جیسے کہ ٹیسٹ سیریز میں آپ نے مری ہوئی مردار وکٹے بنائی ان کی فلسٹرین سائٹ تھی اس لیے کہ اگر آپ سپورٹنگ وکٹ دے دیتے تو آپ تین تین دن میں ٹیسٹ میں چاہتے ہیں یار دنیا جانتی ہے اب آپ ان مرے وے لوگوں کو مارو گے اور اگر آپ خدا نہ خاتتا ہے ٹی ٹوینٹی سیریز جیت گا آپ کہو گے ہماری بڑی اچھی تیاری ہے ملڈ کپ میں جو ہے وہ پوزیٹیو نوٹ پر جا رہے ہیں میں یہی گئے رہوں گے یار بندہ آپ کے پاکستان کے ٹاپ پلیرز جا کے ان کی لیگ کو جو ہے نا چار چاند لگا رہے ہوتے ہیں تو یار یہاں پر آپ نے تماشا لگایا تھا آپ کی طرف سے مطلب پاکستان پرکٹ بورٹ کی جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو ہے نا ڈیپلومیسی نہیں ہوتی کرکٹ ڈیپلومیسی میں بھی فیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکے پڑڈا رہے ہیں صفارسوں پہ لگے ہوئے لوگ ہیں رمیز بھائی کے انگوٹے کی نیچے کرکٹ تو ہے مگر کرنے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے آثورٹی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کچھ بڑا ازدام اٹھا سکے بھائی پاکستان پرکٹ بورٹ کو چاہیے کہ اگر وہ بابر کو بھی نہیں بیچ سکتے رزوان یا شاہیب کو بھی نہیں بیچ سکتے تو پھر بیکار ہے آپ پرکٹ نہیں چلا سکتے آپ پیچھے ہو جائیں آپ ڈنڈا تو دیں لوگوں کو ان کو مالک کو ان کو بولے تھے کہ بھائی نہیں آپ نے مین پلیئر بھیج رہے ہو پاکستان کھیلنے تو ہم کھیلیں گے ورنہ ہم تمہارے پاس بھی مگر مسئلہ یہ نا یہاں سے تو ہر ٹیم سے بابر کھیلے گا ہاں ہر ٹیم سے بات کوئی ہے کہ آپ بھی احتجاز ہیں اپنے مین پلیئرز کو ریس کروائیں اور یار دوسرے بوٹز آپ کی کیا بات سنیں گے آپ اتنے عرصے سے اس گروپ کو بیک کرتے ہوئے آ رہے ابھی آپ کے سینٹرل کونٹریکٹ کے معاملے پر جو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ بابر آزم سمیت ٹیم کے سینئر پلیئر جو بھی اب بچے بچے سینئر سے وہ ان میں سے کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہے سب ناراض ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ سے سینٹرل کونٹریکٹ کے معاملے پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ کو جو لوگ چلا رہے نا سینٹرل کونٹریکٹ جو پر انہوں نے کچھ کر کے بھی نہیں دیا بھائیے بتا دوں میں آپ کو ان کے آپ بودھے وہ کر کے کہہ دے ٹھیک ہے وہ تو باہر ہو گئے آپ مسئلہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی بڑی سینٹرل کونٹریکٹ کو جو گھر رہا کس چیز پر رہے بھائی انگلینڈ سے آپ ہار گئے سی ٹیم سے آپ اس کا آپ اس کے لئے گھر رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں ٹھیک ہے آپ زمباوے سے ہار رہے ہیں ODI P20 بھی ہار رہے ہیں اس بات پر گھر رہے ہیں West Indies سے آپ GTV سیریز براور کر گئے اس بات پر گھر رہے ہیں مطلب مجھے یہ سمجھا دیں آپ کہ بھائی آپ کی ایسی کونسی سوا ہے اس بات کے کہ جب آپ آپ کو کپتانی ملی تو پاکستان نمبر ون تھا اب آپ نمبر ون ہے اس بات پر گھر رہے ہیں ہم پاکستان نمبر چاہ رہے ہیں اس بات پر گھر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس وہ جس پہ کوئی بڑی سی ایک ٹروفی ہو جو آپ کے سر کے نیچے آ رہی ہو کہ ہاں یار بابر کے ذمہ یہ والی چیز آتی ہے سوائے اس چیز کے کے 196 ہیں اس بات پہ آپ کے پیسے بڑھا دیے جائیں جو چوتیس کو انتالیس ہیں اس بات پہ انام دے دیا تھا آپ نے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کس بات پہ آپ کے پیسے بڑھا جائیں آپ نے اس فارم کو سوائے دھوکے کے دیا کہ آپ نے کوئی بڑی چیز صلاح کی نہیں دی آپ نے اگر چڑھے پہ چڑھے ہیں آپ تو اپنی پرفارمنس پہ چڑھے ہیں پاکستان کی تو تنسلی ہوئی ہے ورلڈ سیریز اوڈی آئی جو پاکستان اپی ویسٹ انڈیز سے کیلے گا اس میں نوے نمبر پہ ہے پاکستان بات آئیں بنگلہ دیش ٹاپ کر رہا ہے بلکل تو یار کم سے کم جا کر وہ رینکنگ بھی دیکھ لیا گرہے جو بابر کو نمبر ون رینکنگ بھی دیکھ رہے ہیں پسیلے ڈیڑھ دو سالوں سے کم سے کم پاکستان کی بھی رینکنگ دیکھا کریں کیونکہ پاکستان کی جو پاکستان کی پہچان بابر ہے مگر بابر کی پہچان پاکستان نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے اور پاکستان جو ہے وہ تنسلی کا شکار ہے کرکٹنگ افیرز میں حکومت ہے وقت چینج ہوئی ہے ابھی تو پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہرحال ہم پولٹیکل بات نہیں کرتے میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی اطلاع سورسز سے آ رہے ہیں اسی لئے رمیز راجہ اب تک اپنی کرسی پر براجمان ہے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی بڑے بڑے اور فیصلہ ہے یار بات وہی ہے نا کہ اس لئے انہوں نے پیہ در پیہ جو ہے نا وہ بھی بڑے صحیح اسیسٹ کر رہے تھے سچویشن کو آپ مطلب ہم کیا سی بسی کام کے لیے رہ گئے ہیں بابر دنیا بر کے بچوں کو مارتا رہے ہیں وسیم خان یار آپ ایک بات بتائیں آپ سب کرکٹنگ فینز ہیں اگر آپ لوگ اپنے اپنے میدانوں میں جا کر میچ دیکھیں گے تو آپ سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاہین کھیلے رزوان کھیلے بابر کھیلے اب آپ کیا یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کس اپوزیشن بھی تگڑی ہو کوئی انگلینڈ کے پریمیئر پیلئرز ہو کوئی بیریسٹ ہو کوئی بٹلر یہ لوگ نظر آ رہے ہو ان کی پٹائی کر رہے ہو یار آپ کے پیلئرز آپ مطلب آپ کی تیم مطلب میرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کمزور حریف کو گراؤں اپنے برابر کے حریف کو گراؤں یہ مردانی ہے صحیح بات ہے یہ نہیں ہے کہ جو ملتا ہے بچہ ملا بچہ مار دو بڑا ملا بڑا مار دو صحیح بات ہے یار یہ تو کمزور کمزور آپ آپ اپنی بینچ کو تو موقع دیں گے نہیں صحیح بات ہے جب تک ان کی کرکٹ چلے یہ یہ گینگ کی کرکٹ چلے یہ آپ کبھی بھی بینچ پہ نہیں جائیں گے نہیں جاتا ہوں مگر یہ کہ یار کم سے کم آپ اگر گرا رہے ہیں تو اپنے سے کم سے کم گینگ کی کرکٹ گینگ کی میٹنگ رات رہا پر سوا سیر کو گرا کے دکھاؤں نا سوا سیر کو کرا کے دکھاؤں اور میٹنگ بھی چل لیں گینگ کی یہ پریشر ڈال لیں گے پریشر ڈال لیں گے اصل میں یہ جو سکھلے ہیں نہیں یہ آپ کیا سبج رہے ہیں یہ سادی سے کروارے ہیں تیری بات کوئی نہیں ڈالے گا تو بھڑ جا لڑک جا تو بول میرے ساتھ پانچھے لوگ ہیں کرکٹ کے کرکٹ گوڑ سے آپ ادبانشہ نہیں کرسکتے گینگ بنا گے نہیں چلسکتے کبھی آپ کی بات مان نہیں جائے گی مگر آپ کے لئے بڑا نقصان دے ہوگا کہ آپ کیا سمجھ رہیں گے رمیز راجہ اگر یہاں سے نکلیں گے تو آنے والا جو ہے بہت پابند کرے گا آپ کو اپنی پالیسیز کے اوپر کیونکہ آپ کرکٹ بورٹ کی پہچان ضرور ہے آپ کرکٹ بورٹ نہیں آپ اس سے بڑے نہیں ہو سکتے اگر مثالیں آپ نے دیکھنے ہیں تو دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے جو جو کھلاڑی کرکٹ بورٹ سے اڑا ہو گیا اس کی سب سے بڑے مثال آپ دیکھنے ادارے سے بڑا نہیں جس کے جانے سے پوری انگلینڈ ٹیم گر گئی نہیں سے نہیں آپ یہ رپورٹ کیوں ہی خبر خاموش رہتے کوئی وفت بنتا کوئی بات کرتے رمیز راجہ نے تو کہا تھا میں تو ایک فون کال پر ہوں جس کو جو بھی پرابلم ہے مجھے معلوم ہے کس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں تو آپ فون کر کے رمیز بھائی کو ڈائریک کہتے نا ہمیں یہ یہ مسائلیں ہیں یار اس پر توڑا ریویو کریں ہو سکتا ہے کسی نے فون کیا سکلین نے کہا یا پھر بابا رازم نے کہا رمیز بھائی نہ بولا ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا اگلے مہینے میں چیئرمن ہوں گا کہ نہیں ہوں گا ابھی جو مل رہا ہے وہ پکڑ لو تم لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھائی ایسی پرفارمز ہو جو پبلک پریشر ہو جی ہاں پبلکی پریشر نہیں ہے کوئی لوگ بولنے کو تیار نہیں ہے آپ کے پاس میں تو ابھی سے ہلیا نا کہ یار ویسٹ ان ڈیس کی کونسیو ٹیم آئے گی یہاں آ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں وہ کوئی مزیداری نہیں ہے آپ ہار گئے تو یونیورسل آنک جیت گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پوراں کو ابھی آپ آئی پی ایل میں ہی دیکھ لو کہاں ہیں سنرائزر کچھ نہیں کر کے دیا اس نے وہ کپتان بن گیا آپ اگلی باری تھی انگلینڈ کی ہم سوچ رہتے ہیں یار بڑے بڑے بیلیئرز آئیں گا کوئی مورگن دکھ جائے گا کوئی سٹوکز دکھ جائے گا یار بٹلر دکھ جائے گا اب وہ کہہ رہے کہ جو جو وہاں انگلیز ہوگا بندے اور ٹیٹس سیریز پہ تو یہاں پہ وہ ہی آئے گی بچی کچھ ہی لات نہیں ہوتی جو کسڑی آئے گی کسڑی لائٹ ہاؤس کی جو لات ہوتی ہے نا آخری والی وہ آئے گی لندہ کے لندہ بھی اچھا ہوتا ہے لندہ میں بھی جو پھٹے ہوئے مال ہوتے ہیں نا پیچھے سے کٹ لگے ہوئے وہ آئیں گے چائنہ کے بھی چھٹی کوپی چائنہ کی چھٹی کوپی چھٹی کوپی جو بھی کوپی ہے آپ ادھے سینے چوڑے کر کے کھیلے گے لنبی لنبی ٹائل میں مارے گے کمال ہے آپ کے پاس آپ نے تو کبھی موقع دینا ہی نہیں اللہوں کے جو پینچوائٹے ہی میں جانتا ہوں آپ نے تو سوچ لیا ہے بس آج کل سب کو یہ سوچی بھی ہے کہ دنیا کو یہ بتا جائے میں تو بڑا نیک ہوں میں تو بہت آج ہوں میں تو بہت آج ہی نمازی تھا اوپر جھوٹ نہیں چلتا اوپر بس یہ میں بتا دوں اوپر جھوٹ نہیں جائے گا بہرحال کرکٹ ہے بھائی آئی پی ایل میں آپ لوگ جو بھی بولے ایٹ لیسٹ اب دلچسپی ہے اب دلچسپی ہے آج کا میچ فارغ ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ممبئی اور سنرائزہ مرا ہوا میچ ہے صرف اس میں ایک انٹرسٹ ہے ایک انٹرسٹ ہے کہ روحش شرما عیشان کشان ان لوگوں کے رنز آ جائیں یار اللہ کے لئے میرے لئے تو یہ وہ دکانے جو ایک دوسرے سے خریداری کریں گے رسی بھی اگر رسی بھی اگر اپنا اگلا میچ جیتے گی تو ممبئی رسی بھی کو توفہ دے سکتا ہے دھیلی کو ہرا کر دھیلی کو ہرا کر اگر رسی بھی جیتی ہے تو مروید چرما ویرات کولی یا کپتان نہیں ہے ویرات کولی لیکن رسی بھی کو توفہ دے سکتے لیکن دھیلی بڑا ہٹ آئے گی آخری میچ میں آج کے میچ میں سنرائزرز اور ممبئی میں میں پھر بھی ممبئی کو بیک کر رہا ہوں ان کی بولنگ بہت کمزور ہے سب کچھ ہے سنرائزرز بھی پانچھے میچ ہار گئی میں ممبئی کو بیک کر رہا ہوں روید اپنی فارم گین کریں عشان کو اپنی چاہئے فارم گین کرنا سوریہ بہرحال میری نظر میں تو یہ ہوگا کہ بھئی ایک اسٹارٹس کیل لے ہوں گے بس آدمی دیکھ لے گا آدمی دیکھ لے گا اور پھر باقی آج ہم آپ کے بعد پھر رات کو میچ پہ بات کریں گے اور اس کے بعد جو پھر اگلا میچ ہے وہ ذرا بڑے میچ چیز آ رہے اور پھر آئی پی ایل سوفار اب تک کیا کیا ہوا کیسے ہوا کس نے متاثر کیا بعض لوگ محسن خان کی میچیوریٹی کو بڑے نیکس لیول کا تصور کر رہے ہیں اس میں شک بھی نہیں ہے بہت میچیور بولن لگ رہا ہے محسن خان اب وہ جگہ آگئی کہ اب دیلی یا آر سی بی صرف ادھر ہی گیم چلے گی میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ پنجاب کنگز تک کی جنگیں باقی سب فارغ ہو گئے سن رائزرز نے جس طرح سے ہارنا شروع کیا اس کی وجہ صرف اور صرف ان کا کپتان کین ویلیمسن اس کی فٹنس اس کی فارم اس کی گریج کا نہ ہو گئے دو ٹیمیں ہیں جو کچھوے کی چالز سے پہنچ رہی ہیں اس میں اور تیسری ٹیم آپ چلیں آر سی بھی کو بھی رکھ لیں دو ٹیمیں آرہ اور ڈی سی کچھوے کی چالز سے آ رہی ہیں اچھا جو خرگوش کی طرح بہرحال انہیں مذاکرات کرنے چاہیے رمیز بھائی کو پلیئرز سے کہ یہ مارکٹ میں باتیں نہ آئیں جس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں رات رات کو مذاکرات لڑکوں نے منع کر دیا کہ یہ تو چیرمین ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان سے مذاکرات نہیں کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے لیو آل